السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے کے پی ٹے کی تو جیسا کہ اس کی پرویجنل میرٹ لیسٹال لگنی تھی ام بی بی ایس بی ڈی ایس کی اوپن میرٹ سیلف کی جبکہ دوسری تمام کیٹیگرز کی تو اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے چلیں گے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ بروقت پہنچ سکیں تو جیسا کہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ایم ڈی کٹ کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لمحہ و لمحہ شیئر کرتے رہے ہیں تو جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں فیصلے کیے گئے تھے وہ بھی لاسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گئے ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو باقی آپ کو بتاتے جانے کہ پی ایم ڈی سی نے جیسا کہ پورے پاکستان میں جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ان کو ایڈمیشن سٹوپ کرنے کے ادایا جاری کی تھی کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا تو تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا مثلا کہ ایڈمیشن پروسس فیلاسٹوپ کر دیا جائے گا ٹونٹی فرسٹ دیسمبر تک جیسا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا بٹ آگے آپ کے ساتھ فیصلہ شیئر کیا ہے کہ اب سٹیل پوسٹ پون کر دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی تک جو ان سے ہیں وہ ایڈمیشن سپینڈنگ ہے جبکہ کی ایم ڈیو کی جانب سے بات کرتے چلیں تو کی ایم ڈیو نے جیسا کہ کہا تھا اپنی ایڈمیشن شیڈیول کے اکورڈنگ کے جو چار دیسمبر سے لے کر بارہ دیسمبر تک وہ اپنا ایڈمیشن کریں گے جبکہ چودہ دیسمبر کو وہ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا تو وہ سٹوڈنٹس کا میڈیکل ہی چیک اپ کرے گا جبکہ اکیس دیسمبر دوہزارتائیس کو وہ اپنی پرویجنل میریلیس ڈسپلی کر دیں گے جبکہ بایس دیسمبر کو وہ ابجیکشن وغیرہ اکوائیس وغیرہ سٹوڈنٹ سمیٹ کروائیں گے جبکہ تیس دیسمبر دوہزارتائیس کو جونس ہیا وہ سکروٹنگ کی جائے گی جو سٹوڈنٹس کے کمپلینس وغیرہ ہوں گی جبکہ چھپیس دیسمبر کو جو فائنل میریلیسٹہ وہ ڈسپلی کر دی جائے گی جبکہ جو ویریس کٹیگر اس کی ایمی بیس بیڈیس کی لسٹیں ہیں وہ اٹھائیس سے کتیس دیسمبر دوہزارتائیس تک لگ جائیں گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شیڈیول پروائیڈ کیا تھا کمیو کے جانب سے تو کمیو نے اسی کو فالو کرتے ہوئے آج تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی پرویجنل میریلیسٹ اپ لوڈ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرویجنل میریلیسٹ ایم بی بی ایس کی بھی ہے اور بی ڈی ایس کی بھی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اوپن مریریٹ کی بھی کر دی ہے سیل فائنانس اور ایکس فارٹہ کی بیک ورڈ ایڈیاز دیس اے بال مائنورٹیز اور ایپی ایس وکٹمز کی جبکہ اوورسز پاکستان فائنڈیشن فارن سیل فنانس افغان نیشنل سیڈٹ کی سیل فانانس منیورٹری کی کر دی ہیں جبکہ بی ڈی ایس کی کیس مینہوں نے اوپن مریریٹ سیل فانانس ایکس فارٹہ بیک ورڈ ایڈیاز اپلوڈ کر دی ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ نے کمپلین وغیرہ ایڈ کروانی ہے تو آپ نے سمپلی اس لنک پر چلے جانا ہے باقی آپ کو لنکس وغیرہ ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دیا جائیں گے کمپلین کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پر اپنا سی این ایسی دینا ہے پروگرم سیلیکٹ کرنا ہے ایم بی بی ایس ہے بی ڈی ایس ہے سیل فناس ہے جو بھی ہے وہ آپ نے اینٹر کر دینا ہے سیم باقی آپ نے سیلیکٹ کیٹاگری کرنی ہے کہ کس کیٹاگری سے ہیں آپ اوپن میریٹ کے ہیں تو اوپن میریٹ کر لینا ہے سیمپلی نیچے آپ نے اپنا سیبجیکٹ جونس ہے وہ ایڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ ایگریگیٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ نے سارا ایڈ کرنا ہے تو باقی ایک بار آپ کو لسٹ دکھاتے چلے تو جو لسٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جونسہ ہے وہ سیریل نمبر بھی آپ کو دیا گیا ہے اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ باہیس دسمبر شام چار پانچ بجے تک آپ اپنی کوائریز وغیرہ سمیٹ کروا دیں باقی لسٹے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چھیل کرتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے اپنا فارم نمبر، سٹوڈنٹ نیم، سپیلنگ، فادر نیم، میجینڈر، ڈیٹو برث، ڈومیسائل، ڈیسٹیک، میٹرک، انٹر کے مارکس جبکہ ایم ڈی کیٹ کے مارکس، ایم ڈی کیٹ رول نمبر، اپنا سی این آئی سی، ٹوٹل اگریگیٹ ریمارکس سارا کو چیک کر لینا ہے باقی جن کا کوئی ایشو آ رہا ہے جو پلیز اپلوڈ پروپر سکین ڈاکومنٹس فار ویریفکیشن مطلب کہ جن کا کوئی ریمارکس میں ایشو ہوگا تو وہ سمپلی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہاں پر کمپلینٹ پر آ جانا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنا ایشو سیلیکٹ کر کے یہاں پر اپنا ڈیٹا وغیرہ دے دینا ہے باقی نیچے کیپچا فیلپ کرنا ہے باقی جن کسی کا جو جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ان کی ایک پی ڈیا فائل ایک ہی بنا لینی ہے جیسا کہ آپ کو بنانی آتی ہوگی تو آپ نے ایک ہی فائل میں جتنے ورزی ڈاکومنٹس سکین کر کے جو اچھی طرح نظر آتے ہو تو ان کو یہاں پر چوز فائل میں جا کے سیلیکٹ کر کے یہاں پر اپنی کمپلین سمیٹ کروا دینی ہے تو باقی ہم بیک جاتے ہیں تو لسٹوں کی جانب بڑھتے چلیں تو باقی جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے سب کیرگرز کی پرویجنل میریٹ لسٹ لگا دی ہے باقی جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو کے پی کے میں جو لسٹیں لگ چکی ہیں تو جس میں پری پرویجنل میریٹ لسٹ لگائی ہے ہی تھی باقی جن کا کوئی بھی کریکشن پہلے جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ بھی ابھی کریکشن ہو کے آ چکی ہے باقی سٹیل جن کا ایشو باقی ہے تو یہ لاسٹ چانس ان کے پاس ہے باقی اب ان کے بعد اس کے بعد ان کو کوئی چانس نہیں ملے گا تو آپ نے لازمی طور پر اپنا ریمارکس چیک کرنا ہے اگریگیٹ اور سمارم ڈیٹیل چیک کر لینی ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم بی بی ایس اوپن میریٹ کے کیس میں جو کے پی کے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجیز ہیں مطلب کہ جہاں پر ایم بی بی ایس کے ایڈمیشنز ہیں تو یہاں پر سیونٹی فائی پیچز دیئے گئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم ان کا جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کالیج وائز ایکسپیکٹڈ میریٹ بھی شیئر کر دیا تھا کہ کے پی کے میں ایم بی بی ایس کا میریٹ کتنا رہے گا تو آپ لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پر کتنے کینڈیٹس ہیں جنہوں نے اوپن میریٹ پر پی پی کے میں پبلک سیکٹر میں اپلائی کیا ہے تو آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ لیس شیئر کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپن میریٹ کے کیس میں ایم بی بی ایس میں چارزار چار سو بائز کینڈیٹس نے اپلائی کیا ہے جبکہ ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ کینڈیٹ کا جو ایگریگیٹ ہے یہ ففٹی ون پوائنٹ فون ون اے ٹو پرسنٹ ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ پی ایم ڈی سی کے جانب سے جو کرائیٹیریا تھا آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا تھا یہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کینڈیٹس ہیں جن کا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کا کرائیٹیریا ہی فالو نہیں ہو رہا تو اس لیے ان کا آرہا ہے مطلب کہ جو آپ نے ایم ڈی کیٹ فیل ہے جن سٹوڈنٹس کا باقی جو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے کٹیگری میں نہیں آتے جن کا جو میٹری کے مارکس پی ایم ڈی سی کے رولز کے اکارڈنگ نہیں ہیں ایف ایسی کے مارکس اور ایم ڈی کیٹ کے مارکس تو باقی جن کا یہ نہیں ہے تو وہ آگے ان کو انیلیجیبل کہہ دیا ہے باقی جن کا جو بھی ایشو ہے ریمارکس میں ان کو شو ہو رہا ہے باقی جن کا انیلیجیبل ہے وہ تو اب کسی کے کمپلین کرنے کا بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی جن کا دوسرا ایشو ہے جو ایلیجیبل ہے صرف وہ ہی کمپلین کریں باقی آپ کو بتا دیا ہے کہ اوپن میریٹ کے کیس میں کتنے کینڈیٹس نے اپلائی کیا ہے باقی جو بی ڈی ایس اوپن میریٹ کے کیس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر بھی سیم ویسے ہی آپ کے تمام ڈیٹیلز شو ہو رہی ہیں ریمارکس میں آپ نے دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کا ایشو آ رہا ہوگا تو آپ نے وہ سبمیٹ کروا دینی ہے تو باقی کمپلین آپ نے لازمی طور پر کل شام پانچ بیٹے سے پہلے پہلے فیل اپ کر لینی ہے ورنہ یو ایٹس کی طرح کافی سٹوڈنٹس کا ایشو آ رہا تھا کہ سر ہماری کمپلین جن سی ہے وہ سبمیٹ نہیں ہو رہی تو پھر بعد میں بہت ہی مسئلہ بنتا ہے تو اوپن میریٹ بی ڈی ایس کی بات کرتے چلیں تو ٹوٹل جو ان سے ہے وہ تین ہزار ساتھ سو پچھتر سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اوپن میریٹ کے کیس میں تو یہ بھی انیلیجیبل ہیں تو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی تھری پائنٹ فورٹی وان ایٹن کا اگریگیٹ ہے باقی جو انیلیجیبل ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا اور باقی دوسروں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوٹ سکتے ہیں تو آپ کو بڑا اگاہ کر دیا جائے گا باقی جو فردر لسٹیں ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چھیر کرتے چلیں تو سیلف ان آس کی بات کرتے ہیں کہ سیلف ان آس میں ایم بی بی ایس کا کتنا میریٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں تو سیلف ان آس کی بھی لسٹیں جیسا کہ لگ چکی ہیں باقی ایم بی ڈی ایس کے کیس میں بھی سیل فان آس کی لسٹ لگ چکی ہے تو ایم بی بی ایس کے کیس میں بات کرتے چلیں فیل سیل فان آس کی ایم بی بی ایس کی بات کرتے چلیں تو سیل فان آس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائیو پائنٹ ٹو 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 سیون سے اگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ سٹوڈنٹس نے سیفلی یہاں پر اپلائی کیا اور تب باقی ان کا اگریگیٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جن کا نیم پبلک سیکٹر میں نہیں آتا اوپن میریٹ میں تو وہی سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بعد میں سیل فان آس میں سیٹ سکیور کر لیتے ہیں باقی جن سٹوڈنٹس کا ہو جائے گا تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی یہ دیکھ لیں کہ انتیس سو پچھے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سیل فان آس ایم بی بی ایس میں پلائی کیا ہے ان کا اگریگیٹ سیونٹی پوائنٹ ون بان ایٹو پرسنٹ ہے تو نیکس بی ڈی ایس سیل فان آس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر نائنٹری تھری پوائنٹ سیون ایٹ سیکس فور پرسنٹ سے اگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے کالیج بج لسٹ ایک نہیں ہے ایکسپیکٹیڈ میریٹ تو وہ آپ یہاں سے آ کر دیکھ سکتے ہیں تو باقی جو بی ڈی ایس کے کیس میں بات کرتے ہیں کہ کتنے کینڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے سیل فان آس کی سیٹس پر تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹوٹل سترہ سو پینٹالیس کانڈیڈیٹس ہیں لاست کا اگریگیٹ ہے فورٹی تھری پائنٹ فورٹری وان ایٹ مطلب کہ یہ تو انیلیجیبل ہیں تو اب ان کا تو اڈمیشن ہر صورت میں نہیں ہو سکتا باقی ان کو پہلے ہی چلیے تاکہ وہ اپنی فی بگرہ جائے نہ کریں باقی نیکس دیکھتے ہیں کہ ایکس فارٹا کی لسٹے بھی لگ چکی ہیں باقی نیکسٹ بیکورڈ ایڈیاز کی ڈیسیبل کانڈیڈیٹس اب کی لسٹے اپلوڈ ہو چکی ہیں ایم بی بی ایس فارٹا کی کیس میں بات کرتے چلے تو یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا تمام ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی پوائنٹ نائن ایٹ سکس فورٹ سے اگریگیٹ ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے کانڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کیا ہے تو یہاں پر ایم بی بی ایس بیکورڈ ایڈیاز کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر انہوں نے وہ ڈیسٹیک وائز جو ان سے ہے وہ یہ سارا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کتنے کتنے کانڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے تو یہ آپ لیسٹ چیک کریں گے تو آپ اپنے ڈیسٹیک کا دیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے چل دیں جو ڈیسیبل کانڈیڈیٹس ہیں تو ان کو آپ بتاتے چلیں کہ ٹوٹل جو ان سے ہیں وہ تھرٹی تھری کانڈیڈیٹس نے اپلائی کیا رکھا ہے یہاں پر تو ان کے ایگریگیٹ ہے فورٹی سیکس پوائنٹ زیرو سیرو نائن مر مطلب کہ یہ تو انیلیجیبل ہے باقی سکسٹی نائن پوائنٹ سیون ون تری سکس جو ان سے ہے وہ تھرٹی ٹو نمبر پر کانڈیڈیٹ آتے ہیں ڈیسیبل جو ان سے ہیں باقی جو مائنورٹیز کی بات کرتے چلیں تو ٹوٹی فور کانڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے تین تو ان میں سے انیلیجیبل ہے باقی جو ان سے ہے وہ چار انیلیجیبل ہیں باقی ٹوانٹی سٹوڈنٹس کا کمپیڈیشن ہوگا باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ باہیس دسمبر کل شام پانچ بٹے سے پہلے اپنی کوائرز وغیرہ سمیٹ کروا دیں باقی جو ان سے ہے وہ آرمی پبلک سکول اپی ایس کے ویکٹیمز ہیں وہ ان کے سیبلنگز وغیرہ ہیں ان میں سے فورٹین نے اپلائی کیا ہے اور ان میں سے تقریباً دو کا ہی ایسیو نہیں ہے باقی ٹوالف کا جونس ہے وہ ایسیو ہے تو وہ آگے جا کے اپنا ایسیو ڈیزولف کروائیں باقی نیکسٹ بات کرتے ہیں یہ ایم بی بی ایس آور سیز پاکستانی ہیں جو کے پی کے کی سیڈز پر جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے تو یہ نائنٹی تھری پائنٹ سکھ سیون 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 سے ان کا ایگریگیٹ سٹار ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جونسے ہیں وہ فور پیجز دیئے گئے ہیں اور وان ایٹی نائن کینیڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے اور ان کا ایگریگیٹ جونسہ ہے وہ فیپٹی وائی پائنٹ وان نائن فائی فائی ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیل فان آس کی لسٹ ہے ایم بی بی ایس فارن کے کیس میں تو اس میں نائنٹی وان پائنٹ سیرو سکس فور پرسنٹ ہے اور ان کا جونسہ ہے وہ انیلیجیبل کافی سٹوڈنٹس کا ریمارک شو ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکسٹی ٹو کینڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے اور جونسہ لاسٹ کینڈیٹ کا ہے وہ سکسٹی ٹری پائنٹ ٹو نائن بان ایگریگیٹ ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو نیشنل سیڈس ہیں افغان نیشنل کی ان میں نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون 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 سی نائن نمبر پر کنڈیٹ ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم کے جو جنرل سیل فناز کی سیڈس ہمائنورٹیز کی اس میں ٹویلو کنڈیٹس نے اپلائی کیا ہے سکسٹی نائن پائنٹ نائن سیون 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 ان کا لاسٹ ایگریگیٹ ہے تو نیکسٹ ہم بی ٹی ایس کے کیس میں بات کرتے ہیں جو فردر لسٹیں ہیں تو بی ٹی ایس کے کیس میں بھی ایکس فارٹا کی بات کرتے چلیں بی ٹی ایس کے فارٹا کے کیس میں بات کرتے ہیں تو پرویجنل میڈلیس کے اکورڈنگ جو فرسٹ کنڈیٹ ہے اس کا نائنٹی پوائنٹ 3227 پرشنٹ اس کا ایگریگیٹ ہے تو لاسٹ کنڈیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فارٹا کے کیس میں کتنے کنڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55 کنڈیٹس ہیں ٹوٹل تو ان کا ایگریگیٹ 68.0955 پرشنٹ ہے ان کا جو کنڈیٹس ہے تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں تو نیکسٹ لیسٹ ہے بیک ورڈ ایریاز کی بی ٹی ایس کے کیس میں تو یہاں پر فرسٹ کنڈیٹس 689.8258 پرسنٹ باقی آپ کو جیسا کہ بیک ورڈ ایریاز میں یہ ڈسٹک وائز انہوں نے دیا ہوا ہے تو باقی آپ اپنا ریمارکس وغیرہ لازمی طور پر چیک کر لیں لازمی طور پر اپنا ڈسٹک وغیرہ دیکھ لیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈیسیبل کینڈیٹس ہیں بی ڈی ایس کے کیس میں وہ ٹوٹل 27 ہے جبکہ ایک تو انیلیجیبل ہے باقی 26 کے درمیان ان کا کمپیٹیشن رہے گا تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو جنرل سیل فنانس کی سیٹس ہیں مائنورٹیز کی یہاں پر 2 تو انیلیجیبل ہیں باقی 12 کے درمیان میں قابلہ رہے گا باقی 67.4091 ان کا اگریگیٹ ہے تو نیکسٹ فردر بات کرتے ہیں کہ بی ڈی ایس آور سیز پاکستان نہیں ہے جو کی پی کے کی سیٹس پہ جنہوں نے پلائی کر رکھا ہے ان کا اگریگیٹ 91.8364 سے سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ لاسٹ کو جون سا کینڈیڈیٹ ہے اس کا اگریگیٹ 64.3182 پرسنٹ ہے تو باقی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو بی ڈی ایس کی جو فارن کی سیٹس ہیں تو ان کی بات کرتے چلیں فارن سیل فنانس میں 91.0364 سے میریٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ جو 32 نمبر پہ کینڈیڈیٹ ہے 63.2091 اس کا اگریگیٹ ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بی ڈی ایس آفگان نیشنل کے کیس میں 91.1091 سے اگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ لاسٹ کینڈیڈیٹ 26 والا ہے 64.3455 پرسنٹ ان کا کلوزنگ اگریگیٹ ہے باقی آپ کے ساتھ تمام پرویجنل میریٹ رسٹ کی ڈیٹیلز شیئر کر دی گئی ہے باقی کمپلینٹ سمیٹشن کا بھی آپ کو بتا دیا ہے باقی لاسٹ یر کے اگریگیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی وزیٹ کر لیں باقی لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکریپشن میں بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا باقی آپ نے کوئی بھی کیسے نہ ہو تو آپ کوئی اینڈ سیکشن میں پور سکتے ہیں نہیں تو آپ پل صدات اونلائن اکیڈمی انسٹاگرام پر بھی سرچ کر کے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی فردر اپ ڈیٹس کے لیے رازمی ہمارے چینل کے ساتھ کنٹیکٹ رہیں باقی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ لمحہ و لمحہ ایم بی بی ایس پی ڈی ایس کے حوالے سے ایم ڈی کائٹ کے حوالے سے فردر انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ